اسلام علیکم آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ بی سی سی آئی اور پاکستان یعنی کہ پاکستان کرکن پورٹ کا اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آئی سی سی ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہے اور پھر بی سی سی آئی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے آخر ایسا کیوں میں آپ کے سامنے اس کی پولٹکس رکھوں گا بی سی سی آئی کی جو کہ بہت ہی خطرناک پولٹکس ہے جو کہ باقی تمام بورٹ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور پہلے بھی خطرہ بن چکی ہے کئی منطبہ اور پاکستان کرکن پورٹ کے لیے تو خاص طور پر اور آخر بی سی سی آئی ایسے پولٹکس کیسے کھیلتا ہے آئی سی سی پر اس کا اثر و رسوخ کیسے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر بی سی سی آئی کا آئی سی سی پر اثر و رسوخ کیسے ہیں بی سی سی آئی کا کوئی بھی ممبر یا بی سی سی آئی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آئی سی سی کے اکام میں یعنی آئی سی سی کے کوئی بھی بورڈ میں شامل لیں گے تو پھر آخر کیسے آئی سی سی پر بی سی سی کا اصل و رفوق ہے یہ سوال بنتا ہے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنے جا رہا ہوں آئی سی سی کا جو خرچہ چلتا ہے وہ سپونسر سے چلتا ہے یہ ٹکٹس پکتی ہیں سپونسرشپ آتی ہے اس سے آئی سی سی کا خرچہ چلتا ہے اور دنیا میں یعنی کہ تمام کرکٹ بورڈ میں سب سے زیادہ بی سی سی آئی کا آئی سی سی میں سپونسرشپس جاتی ہے یعنی کہ بی سی 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 سب سے زیادہ سپونسرشپس آئی سی سی کو دیتا ہے کیونکہ انڈیا کی آپ آبادی دیکھتے ہیں اگر کل ملاکہ آپ تمام بورڈز کو دیکھ لیں تو انڈیا کی بورڈز یہ ہے اس کی جو کل مالیت ہے وہ انیس سو کروڑ انڈین روپیز کی ہے اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مشکل سے پانچ سو کروڑ ہے لیکن پھر بھی چوتھے نمبر پر رچسٹ کرکٹ بورڈ ہے اور انڈیا کی انیس سو کروڑ ہے اور انڈیا کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی آبادی لگ بگ ایک ارب آئی تنگ سو کہ پچیس تیس کروڑ ہے تو اب یہاں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو اگر ایک بھی میچ ہوتا ہے انڈیا میں اور آئی سی سی اپنی لائب سٹریمنگ کرتا ہے یا پھر آئی سی سی جو ہے وہ ٹکٹس سیل آؤٹ کرتا ہے تو یہاں پر آئی سی سی کو کتنا فائدہ ہوئے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اگر آئی سی سی اڈیا کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو آئی سی سی کو پتا ہے کہ بی سی سی ہی ہمارے سے جو سپانسرشپس ہیں وہ واپس لے لے گا اور جو ٹکٹس ہیں وہ نہیں بھی کئے پھر اس کے بعد ہم کنگال ہو جائیں گے آئی سی سی ختم ہونے کے دھانے پر آ جائے گا یہ آئی سی سی اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر ہم مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئی سی سی میں بی سی سی آئی کا شیئر جو ہے وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے باقی تھرٹی ٹو ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے وہ باقی تمام پھر کی فورس کا ملا کر ہے اور صرف بی سی سی آئی کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ آپ اس بات سے حدازہ لگا سکتے کیونکہ اگر بی سی سی آئی نراز ہو کر آئی سی سی سے کہتا ہے کہ ہم بائیک آٹ کریں گے چیمپننس ٹروفی کا یا پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں ہم دوزار تیس تک یا بتیس تک ہم نہیں کھیل رہے ہیں تو آئی سی سی کو بہت بڑا نقصان ہوگا آئی سی سی اس بات سے جانتا ہے واقف ہے اسی وجہ سے آئی سی سی اب تک خاموش ہے کچھ نہیں بول رہا اب یہ پاکستان نے خط لکھا آئی سی سی کو اب جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کروں یہ نیو سامنے آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمپنن موسیٰ نقوی نے جو آئی سی سی کو خط لکھا ہے کہ آپ کو اس معاملے پر اور کرنا پڑے گا ادروائز ہم دوزار اکتیس تک تو ایک تو نہیں کھیلیں گے اس کے بعد پھر ہم چیمپنن سٹوفی ٹوٹی 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 فائی بھی نہیں کھیلیں گے اگر آپ وینیو چینج کرتے ہو یا پھر آپ کوئی ہائیبرڈ موڈلز استعمال کرتے ہو اور اس کے بعد بھارت کو پاکستان آنا پڑے گا اور اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کبھی بھی بھارت کے ساتھ کسی بھی ایوٹ میں میچ نہیں کھیلے گا اور نہ ہی بھارت میں اگر کوئی ایوٹ ہوتا ہے تو پاکستان اس میں شرکت کرے گا اب یہ صاحب صاحب انہوں نے خط لکھ دیا ہے اب اس پر آئی سی سی کا رد عمل کی آتا ہے یہ اب آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اگر ہم ماضی کو دیکھ کر چلیں تو یہاں پر صاحب صاحب ظاہر ہے کہ آئی سی سی بی سی سی آئی کے حق پہ ہی فیصلہ دے گا کیونکہ بی سی سی آئی کی جو چیئرمین ہے جو کہ ایڈ ہیں جیش شاہ وہ ای سی سی کے بھی چیئرمین بن چکے ہیں یعنی کہ ان کے پاس اب ڈبل پاور آ چکی ہے جو کہ ان کو ہرانا لگ بک اب ناممکن سا نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کرکن بورڈ کے پاس بھی سچ کی طاقت ہے کیونکہ ہم سچ بورڈ رہے ہیں ہم سچ بتا رہے ہیں انڈین ٹیم نے تو بہانا لگا دیا ہے سیکیورٹی خطشات کا بی سی سی آئی نے بہانا لگایا انڈین گورمنٹ نے بہانا لگایا اور انڈین میڈیا جو ہے وہ سیکیورٹی خطشات ہے پاکستان میں اب ریسنٹلی میں سپورٹس جاری دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سیکیورٹی خطشات ہیں کیونکہ پاکستان میں بم دھما کے ہوتے ہیں دہشتگردی ہوتی ہے اور ہماری ٹیم کو ویسی لوگ وہاں کے پسند نہیں کرتے ہیں جب پاکستان یہاں پر آیا تھا تو ہم نے ان کو ان سے زیادہ سیکیورٹی دی تھی اور دیکھنے والی تھی کہ سیکیورٹی کیسی تھی اور ہم پاکستان جائیں گے تو کیا گارنٹی آپ گارنٹی دو گئے کہ پاکستان ہمیں سیکیورٹی دے گئے اب یہاں پر میں ان کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا اور باقی تمام میڈینز کو میں آپ کے کلیر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے یہ پہلے ہی کلیر کر دیا گیا تھا جب وینیو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے انڈر چیمپنز سٹو وی ٹونٹی ٹونٹی فائیو ہوگی تب ہی یہ تمام کرکٹ بورٹ کو گارنٹی دے گئی تھی پی سی بی کی جانب سے کہ آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ فل ٹائٹ ملے گی آپ کو سیکیورٹی خدشات نہیں ہونے چاہیے آپ کو کسی قسم کی سیکیورٹی کی کم ہی نہیں ہوگی اور یہ تمام کرکٹ بورٹ جانتے ہیں اس بات سے آپ چاہیے جس میں سے کرکٹ بورٹ سے پوچھ لو یا کرکٹ بورٹ چھوڑو آپ ساؤت افریقہ کی عوام سے پوچھ لو آپ انگلیڈ کی عوام سے پوچھ لو آپ نیوزیلینڈ کی عوام سے پوچھ لو نیوزیلینڈ نے بہانہ لگایا لیکن جب نیوزیلینڈ کو اپنے سیکیورٹی دکھائی نیوزیلینڈ ٹیم واپس آئی یہ آپ اس بات کے گواہ ہیں ہم بھی گواہ ہیں اور نیوزیلینڈ ٹیم خود گواہ ہے اس بات کے تو اب یہاں پر آپ جو یہ بہانہ لگا رہے ہو اس بہانے کو چھوڑ دو اور میں نے آپ کے صاحب نے جو ہے اب بی سی سی آئی کی پولٹکس رکھ دی کہ بی سی سی آئی کس طریقے سے کھیلتا ہے آئی سی سی کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ تو بی سی سی آئی اس وقت جیسے سٹرونگ ہے کیونکہ بی سی سی آئی کا سیمیٹی ٹوئیٹی پرسنٹ آئی سی سی میں شیئر ہے بی سی 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 سپانسرشپ سب سے زیادہ دیتا ہے بی سی سی آئی جو ہے وہ ٹکٹس سب سے زیادہ آئی سی سی کے سیل آؤٹ کرواتا ہے بی سی سی آئی کے انڈر آئی سی سی کی جو لائف سٹیمنگ ہوتی ہے وہ انڈیا میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے تو اس وجہ سے بی سی سی آئی کا اصل اور سوخ ہے آئی سی سی پر یہ بات نہیں ہے کہ بی سی سی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ آئی سی سی کا ہیڈ لگا ہوا یہ آئی سی سی کی بورڈ میں شامل ہے ہرگز نہیں ہے بلکہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ان کو پیسے سے کنٹرول کر رہا ہے اپنی طاقت سے کنٹرول کر رہا ہے اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے اس کو آئی سی سی نظرنداز کر رہا ہے آئی سی سی اب مجھے جو لگ رہا ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی ہنڈیا کے اکمہ ہی فیصلہ کرے گا اور اگر ایسا ہوتا تو پاکستان دوزاری کتے سکت نہیں کھیلے گا اور باقی جو آپشنز ہیں پاکستان کے پاس پاکستان وہ بھی نہیں کرے گا آئے ہو کہ انشاءاللہ پاکستان کی اکمہ فیصلہ ہوگا کیونکہ پاکستان ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکس اپسوڈ میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ